تو ایسی بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں جن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو یہ سارے ہم سٹینڈرز اور بینچ مارکس بتا رہے ہیں کہ آئی سی ٹی کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور اس طرح سے ہمیں پریکٹیسز میں جانا ہے تو ایسی سارے صورت میں بہت سی ایسی ریسرچز ہوئی ہیں جس میں یہ دیکھا گیا کہ کیا واقعی ہمارے سکولوں میں آئی سی ٹی اسی طرح سے استعمال ہو رہی ہے اس کے جو سٹینڈرز ہیں اس کی جو کوالٹی ہے وہ میٹ کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی اور پھر یہ کہ ہمارے جو پبلک سکولز ہیں جو پرائیوٹ سکولز ہیں ان میں کیا سٹیٹس ہے کیا کوئی فرق ہے کہاں کمی ہے کہاں بیشی ہے سو یہ بہت سے ایسی ریسرچز ہوئی ہیں اور ہم نے جب ان کی فائنڈنگز کوئی کٹھا کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو آپ کے پھرائیوٹ سکولز ہیں اور جو آپ کے پبلک سکولز ہیں وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیچنگ اور لیننگ میں بڑا اچھا اور بڑا زبردست کردار ادا کر سکتی ہے یعنی یہاں تک تو یہ فائنڈنگ ہماری تھی کہ دونوں ہمارے جو سیکٹر ہیں وہ اس بات پر ان کا کنسنسس ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے شروع کی جو تعلیم ہے بچوں کی کیا یہاں پہ ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کے فوائد ہوں گے یا نقصانات ہوں گے اس کے اوپر لوگوں کی مختلف رائے تھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اگر چھوٹے بچوں کو ٹیکنالوجی استعمال کروائیں گے یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہیں تو ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا شاید ان کا ٹائم بھی ویسٹ ہو اور پھر یہ کہ وہ بعد میں جب ایک تفاہ آپ ان کو لگا دیتے ہیں تو وہ مسلسل اس کے بعد پھر یہی کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کے بغیر تو ممکن ہی کچھ نہیں ہے بچوں کو نئے کانسپٹ سکھائے نہیں جا سکتے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس تک آپ ان کی ایکسس دلا ہی نہیں سکتے تو یہ کانٹروورشل رہا ہمارے دونوں سیکٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2003 میں جیسے ہم نے ابھی ارس کیا روجرز نے ایک اصول بنایا بقاعدہ کہ ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے انہوں نے بقاعدہ بچوں کے لیے ٹائم پیریڈ سیٹ کیے کہ جی ایک کھنٹہ اس کا یوز کیا جائے مختلف وہ بھی مختلف مطلب وقفوں کے ساتھ پندرہ منٹ پندرہ منٹ یا داس منٹ کے اس طرح بھار بھار استعمال کیا جائے ایک ہی کنسسٹنٹلی ایک جگہ نہ استعمال کیا جائے پھر یہ کہ کتنے فاصلے پہ بچے کو سیل فون رکھنا ہے یا کتنے فاصلے پہ کمپیوٹر رکھنا ہے تو انہوں نے کافی سٹیپس ہمیں ایسے بتائے ہیں جن کی مدد سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپروپریٹ یوز ٹیکنالوجی کا کس طرح سے ہو تو یہ کچھ نولیج ہمارے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ان چیزوں کا تھا The impact of the TAM model on individual's behavior and decision making تو جو TAM model ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچے جب کچھ games کھیل رہے ہیں یا ٹیکنالوجی کو use کر رہے ہیں تو وہ decision making ان کی جو ہے وہ کس طرح سے enhance ہوتی ہے اور دیکھیں جیسے میں نے ارس کیا کہ natural setting میں decision making اتنی تیزی سے نہیں ہو سکتی اس میں reluctance ہو سکتی ہے ہم اپنے decisions کو repeat کر سکتے ہیں یا delay کر سکتے ہیں لیکن جب کوئی game چل رہی ہے یا software چل رہا ہے تو بچوں کو تیزی سے decisions لینے پڑتے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ کی cognitive abilities natural setting کی نسبت technology میں زیادہ تیزی سے بڑھتی ہیں تو بچے decision making تیزی سے سیکھ جاتے ہیں جن کو ہم technology سے interact کرواتے ہیں یعنی یہ اصول بھی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دونوں سیکٹر تھے وہ اس بات کو مانتے تھے with consensus کہ اگر technology کو integrate کر دیا گیا early childhood کے ساتھ تو ہمیں اس کے فائدے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سارے یا بہت سے subjects یا بہت سے concepts جو ہیں وہ technology میں insert کر دیئے اور اس کی مدد سے وہ بچوں کو سکھا رہے تھے جیسے multimedia use کر رہے تھے ویڈیوز use کر رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم بچوں کو کچھ educational games کی طرف لا رہے ہیں تو ہم جلدی اور بہتر اور استاد کی کم effort کے ساتھ زیادہ نتائج حاصل کر رہے ہیں تو جو دونوں سیکٹر تھے ہمارے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم technology use کرنا چاہتے ہیں ان مندرجہ بالا فائدوں کے لیے لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے پاس اتنے computer available نہیں ہے کوئی equipment نہیں ہے ہمارے پاس تاکہ ہم یہ سب کر سکیں تو کچھ challenges بھی ہیں پھر یہ کہ پاکستان کے اندر electricity breakdown بھی بڑا ہوتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں کہ اگر بجلی نہیں ہوگی تو کیا اس کے alternative جو ہیں وہ ہم رکھ سکتے یا نہیں بہت سے ایسے دور دراز کے public institute ہیں جہاں پر واقعی energy کا فقدان ہے یا بہران ہے تو وہاں بھی اس طرح کے computer کے equipment ہیں وہ safe نہیں رہ سکتے سو challenges تو ہیں بہرحال یہ بات تو تھی کہ اگر ان challenges پہ کابو پا کے ہم technology کو لے آتے ہیں تو ہوگا یہ کہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا بچے computer سے بھی آشنا ہوں گے computer کے through جو نیا knowledge مل رہا ہے وہ بھی اور پھر وہ دور تک communicate کر سکتے بہت سے بچے ایسے ہیں جو online ہوتے ہیں اور اپنے بلوگ چھاپتے ہیں اپنے آپ کو publish کرتے ہیں اور اپنے messages convey کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ جو دور دراز علاقوں میں رہنے والے بچے ہیں ان کا بھی دنیا سے تعلق بن گیا ہے the impact of ict on young children's learning تو اس جا سکتے ہیں اس کا اچھا اثر پڑتا ہے اگر ہم technology کو appropriately use کریں